یہ شیر کے الفاظ یہ سب تیرا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے اصل بات یہ ہے کہ ہر بندے کے سوچ کا ایک اپنا طریقہ ہے اور جس کا جو ترجیح اور جو پیمانہ اور جو اس کا عقیدہ ہے وہ اس کو اسی انداز میں لے کر چلتا ہے اور اس کو اسی شکل میں معنی اور مفہوم پہناتا ہے میری نظر میں آقا سے مراد یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے کیونکہ قریم ذات قرم کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کا قرم اللہ ہی کا فضل ہو تو انسانوں کی زندگیوں میں بات بنتی ہے بگڑتی ہے اور سورتی ہے تو اس میں اگر اس کو آقا اللہ سبحانہ وتعالی کو تصور کیا جائے شیر میں تو پھر اس میں کوئی شیر نہیں اور حقیقتاً یہی مفہوم ہے جس کے حوالے سے اس کو کوٹ کیا گیا لیکن میں آپ سے بلکل اگری کرتی ہوں کہ بہت سے لوگ اس میں آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منصوب کر لیتے ہیں اس میں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجت روائی اور انہی کو جو اشعار ایسے بھی موجود ہیں نعوذب اللہ شرکیہ الفاظ کے بھردے جھولی میری یا محمد اب تو جاؤں گا نہ میں تو خالی تو اس قسم کے تصورات اور یہ اشعار اس شکل میں بھی استعمال کرنے والے استعمال کرتے ہیں لیکن بہر کیف اس شیر کو اگر لیکچر میں کوٹ کیا گیا تو آقا سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی اور قرم اللہ قریم کا قرم ہے جو تمامی قوموں اور معاشروں کی بگڑی بناتا ہے موسیقی